بھارت کے تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جیسے آپ نے یہاں پر ڈسکشن کی ہے کہ سکولز میں یہ سب ہوتا ہے اگر وہاں کے سکولز کا محول دیکھا جائے تو کیسے میں بھارت گئی بھی ہوں ہوں تین چار دفعہ گئی ہوں ہوں بھارت ہو کر آئی ہوں نے ان کے سکولز کو وزٹ کیا تھا ہم نے ان کے سکولز کو وزٹ کیا تو ہم نے ان کے پڑھائیاں دیکھ کر ہم حیران ہوئے کہ یہ آپ کے چھوٹے وہ دیکھا نہیں آپ نے ان کی انگلیش دیکھی ہے لینگویج کا بھی بھارت کی کس طرح پر پر بچے بولتے ہیں بچوں کو تین سال کا بچہ گھر سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں آکھئی ہاں باکھئی اور گوہوں کے سہر کے نہیں ہاں گوہوں میں سکول اور کھچڑی وغیرہ جو بچے کھاتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کو دیتے ہیں اور گھر سے خود اٹھا کے لے کے جاتے ہیں خود اٹھا کے لے کے جاتے ہیں کی پڑھو آکر ہاں کر پڑھو ہم انڈیا سے بہت کچھ سکتے ہیں جیسے ہم پوری کنٹری میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے ہمارے سٹوڈنٹس وہ انڈیا بھی جا سکتے ہیں انڈیا کا ایڈوکیشن لیول آپ دیکھیں کتنا اچھائیون کے ہم بات کریں انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے کئی کیمپسیز انڈیا میں کھل رہے ہیں ایسے ہی ہے دوستو ہمارے دیش میں سب سے زیادہ ایجت ماں باپ کے بات کسی کی اگر ہے تو وہ گروہ کی ہے ہمیں گروہ کی مہتتہ پتہ ہے ہمیں معلوم ہے کہ گروہ ہی ہمیں انسان بنا سکتا ہے گروہ کی شکشہ دیوئی شکشہ سے ہی آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ ہمارے اگر پرانے دیدوں میں دیکھ لیں گے گرمتھوں میں دیکھ لیں گے تو گروہ کو بھگوان کا درجہ دیا ہوا ہے جیسے ماں کو بھگوان کا درجہ دیا ہوا ہے وہ اسی لئے دیا ہوا ہے کیونکہ گروہ جو شکشہ دیتے ہیں اسی سے ہمارے جندگی آگے سفرت ہی ہے اسی سے ہم آگے بڑھتے ہیں تاکستان کے اندر کیا ہے کہ ان کے جو مولانا جو بیٹھے ہونا مدرسوں میں آپ ان کی آرکت ہے اگر سن لوگے تو آپ کو گروہ شب سے نفرت ہو جائے گی لیکن ان کو کوئی فرق نہیں بڑھتا دوستو ان کے لیے وہ وہی ٹھیک ہے لیکن ہماری شکشہ اسی لیے اچھے ہمارے گروہ ہمیں بچپن سے ہمارا بیس بنا رہتے ہیں اور یہ ہم کو ماباپ سے ہی ملتا ہے دوستو پلیس کمنٹس کیجئے گا ویڈیو کیسے لگے ویڈیو کو لائے کیجئے گا اور چنل سبسکرائب جھو کیجئے گا تینکیو بیری مچ جو بچوں کی تعلیم پر میں خود زیادہ توجہ دیتی سکول والوں کا کام پتا کیا ہے ان کا کام صرف اونلی یہ ہے بچے نے کام کی ہے چیک کی ہے ٹک کی ہے غلط ہے صحیح ہے انہوں نے کوئی ان پر غلطیاں مسٹیکس نہیں نکالنی بچوں نے چاہے غلط کیا انہوں نے گھڑ دے دینا بچے خوش ہو جائیں تو وہ کل کو تو بچے نکارا ہو جائیں گے سین ٹکنالجی پاکستان کے لیے کتنی ضروری ہے آپ اگر اس بارے میں بات کریں تو جتنی یہ چیز ضروری ہے بچوں کے لیے اتنی کوئی چیز ضروری نہیں ہے جو آج کل کا بلکہ جو آگے مستقبل میں کہہ لیں فیوچر میں جو دور آنے والا ہے اس کے لیے تو یہ اتنی زیادہ ضروری چیز ہے لیکن ہمارے پاکستان میں یہ چیز نہیں دی جاری بھارت کے تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جیسے آپ نے یہاں پر ڈسکشن کی ہے کہ سکولز میں یہ سب ہوتا ہے اگر وہاں کی سکولز کا محول دیکھا جائے تو کیسے میں بھارت گئی بھی ہوئی ہوں تین چار دفعہ گئی ہوئی ہوں بھارت ہو کر آئی ہوئی ہوں اور ادھر کا آپ سکولز کی پڑھائیوں کا نظام اگر دیکھیں نا جتنی وہاں کی سختی ہے تو آپ لوگ حیران ہو جائیں کیونکہ وہاں سختی ہے وہاں یہ سختی ہے کہ ہر چیز وہ ایک لفظ تو لفظ جس طرح ٹیوشن بلکہ ٹیوشن والے ابنی چیک کرتے ہیں جو چیز ایک انٹیلیجنٹ ماں چیک کرتی ہے نا جس طرح میں کرتی ہوں چیک اس طرح انڈیا والوں کا ہے یہ نظام ہے ان لوگوں کا تب بھارت والے وہ ایسے ہی نہیں فر فر انگلیش بول رہے ہیں وہ ایسے ہی نہیں فر فر آگے آگے باہر رہے ہیں ہر معاملات میں ان کا تعلیمی نظام اچھا ہے ہم نے ان کے سکولز کو وزٹ کیا تھا ہم نے ان کے سکولز کو وزٹ کیا ہمارے وہاں گھر کے وہاں کتنے ہمارے تو وہاں فیملیز رہتی ہیں ہمارے وہاں رہتے ہیں تو ہم نے ان کی پڑھائیاں دیکھ کر ہمیں حیران ہوئے کہ یہ آپ کے چھوٹے وہ دیکھا نہیں آپ نے ان کی انگلیش دیکھی ہے لینگویج کبھی بھارت کی کس طرح فر فر بچے بولتے ہیں بچے فر فر بولتے ہیں تو ہمارے ایدھر جو ہیں بچے انہیں اردو تک آپ آٹھویں نووی کے میں تو حیران ہوتی ہوں میں کتابیں دیکھی تھی ان کی کتابیں دیکھیں ہیں ان کی انگلیش کی ان کی بکس ہیں بچپن سے جو انہیں لگوائی جاتی ہیں انہیں اردو پر اتنا نہیں کب پوٹ پیا جاتا ہے جتنا انہیں انگلیش پر کیا جاتا ہے بچوں کو تین سال کا بچہ گھر سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں واقعی ہاں واقعی اور گاؤں کے سہر کے نہیں ہاں گاؤں میں سکول اور کھچڑی وغیرہ جو بچے کھاتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کو دیتے ہیں اور گھر سے خود اٹھا کے لے کے جاتے ہیں خود اٹھا کے لے کے جاتے تھے کی پڑھو آ کر ہاں آ کر پڑھو ہم تو یہاں پر اس سے اُلٹی سنتے ہیں یہ وہاں پر ایسا کچھ ہے ہی نہیں گھر بک ہم تو میرا خیال ہے چودہ پندرہ سال ہوئے یہ تو نہیں گئی اس کے شادی ہو گئی تھی میں اور دوسری بیٹی میری گئی تھی بہت زیادہ بلکہ تعلیم میں کہا جو یہ پروڈیکٹ بغیرہ بناتے ہیں یہ انڈیا نے یہاں کھولے ہوئے آنٹی جی نے بولا ہے گاؤں کی بات کی ہے بچوں کو بچپن سے اٹھا کے اس لیے لے کر جاتے ہیں ہم ان کا بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر نہیں ہو آپ قابل اس چیز کے ہم آپ کا تمام خرچہ اٹھائیں گے ہم ہر چیز کریں گے یعنی کہ وہ خود چاہتے ہیں ہم آگے بڑھیں انڈیا کے فورن منسٹر ایس جی شنگر کا کہنا ہے انڈیا is a brand دنیا کو انڈیا کو ایکسپین کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ انڈیا خود پوری دنیا کو بتائے گا کہ انڈیا کیا ہے فورن پالیسیز ایکنومیکل پالیسیز کے موڈل انڈیا پوری دنیا کو دے گا کیا کہیں گے انڈیا کیس کانفیڈنس لیول پر جی دیکھیں یہ آپ اس کے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ سب جانتے ہیں وہ ایکنومیکلی، ٹیکنالوجیکلی ہم سب سے بہت آگے ہیں اور شروع سے بہت آگے ہیں ان کے پاس ایک مکمل سکرپٹ ہے جس سے وہ چلتے ہیں اور ان کے پاس اچھی بیورکریسی ہے جو اس کو ممکن بناتی ہے وہ فیئرلیس ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ وہ اتنی بڑی عبادی سے کچھ چند لوگوں میں سے اوپر نکل کر آئے ہیں اور پاکستان نے کبھی ایسے فیئرلیس منسٹرز نہیں دیکھے پوری دنیا انڈیا کو اس وقت فالو کر رہی ہے انڈیا رول موڈل بنا ہوا انڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انڈیا کیا ہے میرا خیال ہے پوری دنیا یہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ انڈیا کیا ہے دنیا کی پانچے بڑی موشیت بن چکا ہے تیسری بننے کے قریب ہے چائنہ کو پیچھے چھوڑ چکے ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پچھتر سالوں میں ہم نے جو ہے وہ گھاٹے کا سودا کیا ہے انڈیا کے ساتھ خود ساختہ دشمنی پال کر ہمیں اب اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم بہت غلط تھے کیونکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم انڈیا میں سے نکلے ہیں ہم ان سے چھوٹے ہیں ہم ٹھیک ہیں ہمیں سب چیز پتا ہے لیکن ہم اپنی پالیسیز کو ان پر کام نہیں کروا سکتے ہماری جو مشینری ہے گورنمنٹ کی وہ تھوڑی سلو ہے اگر وہ تھوڑی ایفیکٹیو ہوتی ہے وہ تھوڑی ایکٹیو ہوتی ہے وہ اپنا ایکشن لیتی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم انڈیا کے برابر نہ صحیح اس کے راہ پہ چل سکتے ہیں ان کو فالو کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہماری ایکانومی بھی تھوڑی بہتر ہو جائے ہم انڈیا سے بہت کچھ سکتے ہیں جیسے ہم پوری کنٹری میں ورڈ ورڈ جاتے ہیں پوری ورڈ میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے ہمارے سٹوڈنٹس وہ انڈیا بھی جا سکتے ہیں انڈیا کا ایڈوکیشن لیول آپ دیکھیں کتنا چھائیون کے ہم بات کریں انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے کئی کیمپسیز انڈیا میں کھل رہے ہیں ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور اس کے بعد انڈیا سے بہت شارپ منڈڈ کیسام کے لوگ کے نام ہیں فورنڈ کنٹریز میں بھی ایسے ہی لے جاتے ہیں اور وہ لوگ پریفر بھی کرتے ہیں جب آئی ٹی کی فیلڈ کے بہت آتی ہے تو آل اراؤنڈ دا ورڈ انڈیا کو لوگ پریفر کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں لوگ بہت گینے چونے ہوتے ہیں اور جو جاتے ہیں آئی ٹی کی حوالے سے اور وہ چھوٹی مطلب ابھی اتنے رینکس میں نہیں ہوتا ہائے رینکس میں نہیں ہوتے پاکستانیز لیکن انڈیا بہت ہائے رینکس میں ہوتے تو اگر ہم لوگ بھی وہاں جا کے ان کے ساتھ پڑھ کے ہم لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی ملتب جزک والی بات بھی نہیں ہے حرج بھی نہیں ہے تو اس لئے بہت زیادہ فائدے ہوں گے اگر ایک اچھا ڈیلیشن سیپ بیلڈ ہوتا ہے دوستو آج پوری دنیا جو ہے وہ بھارت کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے تو صرف وہ ہماری ایجوکیشن سسٹم ہے جو ہماری پڑھائی ہے کیونکہ ہمارے کو بچپن سے یہ چیز سکھائی جاتی ہے ہمارے ماں وہاں بھوکے رہ لیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو ایجوکیشن پڑھائی جنگ کراتے ہیں یہ ہمارے سنسکاہوں میں ہے شروع سے ہی ہے یہ آج سے نہیں ہے آج سے ہر سال سے ہے کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ پڑھائی نہ صرف جندگی کے اندر آگے بڑھاتی ہے بلکہ ایک جانور کو انسان بنا لیتی ہے آپ اس کا سب سے بڑا دھارم دے لیجئے کہ بھارت کے اندر جتنے بھی لوگ پڑھے لکھے ہیں کتنے کامیاب اور کہاں ہیں اور ایک پاکستان ہے جہاں پہ ایجوکیشن کے نام پر دھوکھا ہے اور وہاں پہ آج بھی دنیا جانور کی جانور ہے یہ بہت بڑا فرق ہے دوستو یہ ہی ہمارے گروہ سکھا کے گئے ہیں شروع سے دوستو پلیز کمنٹ کیجئے ویڈیو کیسے لگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل سبسکرائب جو گی جیے گا تھانکی ویڈیو کی